شفاف پانی صحت من زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا سانس لینے کے لیے ہوا لیکن فیصل آباد کے درجنوں سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے ہزاروں طلبہ پینے کے صاف پانی سے تاحال محروم محکمہ تعلیم کے ذمہ دار افسران نے سرکاری کاغذوں میں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے بڑے بڑے منصوبے بنائے لیکن سب زبانی جمع خرچ ہی ثابت ہوا سرکاری سکولوں کے ٹونٹیوں سے پہنے والے پانی کو براہ راست پینے والے بچے پیٹ کی مختلف بیماریوں کا آسان حدف ثابت ہو رہے ہیں طلبہ کے لیے صاف پانی نہ ہونے کے باعث زیر زمین بہتا ہوا کھارا پانی قوم کے مستقبل کا مقدر بن رہا ہے زیر تعلیم طلبہ غیر شفاف پانی کے بارے میں کچھ یوں کہتے ہیں ہم پہلے سکول کا پانی پیتے تھے وہ پانی بہت خراب ہے بیماریوں کی وجہ پیٹ میں درد و تیا اٹھی آتی ہیں ہم اپنے گھر سے پانی کی بوتل لے کے آتے ہیں پینے کے پانی قابل نہیں ہے بڑا لکھا پنجاب کا نعرہ پلم کرنے والے سرکاری افسران غیر شفاف پانی کے نقصانات کا ادراک تو رکھتے ہیں لیکن عملی اقدامات سے گریزہ دکھائی دیتے ہیں سکولوں میں بچے ہمارا مستقبل ہیں یہ ہمیں بہت ہی عزیز ہیں تابناک مستقبل کے لیے تو سکولوں میں پانی کی خصوصی طور پر شکایت تھی فیصل آباد ڈویجن کا پانی زیر زمین جو ہے وہ صاف نہیں ہے نمکین پانی ہے تو اس میں بچوں میں ویٹامن ڈی کی کمی ہو رہی تھی تو جو سپلائی واسا کی طرف سے آتی ہے اس میں ظاہر ہے وہ پینے کے قابل تو ہے اچھا ہے پانی ہے لیکن بعض جگہوں پر اس طرح ہے کہ اس میں گٹروں کی لائن جو ہے سیورج کی وہ مکس ہو جاتی ہے تو وہ پانی بھی خراب ہو جاتا تھا اور اس وجہ سے بچوں میں ہیپیٹائٹس کا جو بیماری ہے وہ جنم لے رہی تھی اس سے فیلٹر کیے بغیر پانی پینا ہیپیٹائٹس سمیت بہت سی بیماریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے جبکہ سرکاری ٹینک سے فراہم کیا جانے والا پانی بھی زیر زمین بوسیدہ انفرسٹرکچر کے باعث سیور کے پانی سے مکس ہونے کی وجہ سے موزے صحت ہو چکا ہے تاہم فیصل آباد کے سرکاری سکولوں میں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہ ہونے کے باعث سکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کی صحت کی کوئی زمانت نہیں دی جا سکتی پڑھا لکھا پنجاب کی دعوے دار پنجاب حکومت کو پاکستان کے تیسرے بڑے شہر کے لاکھوں طلبہ و طالبات کے لیے عملی اقدامات اٹھاتے ہوئے شفاف پانی کی ترسیل کو ممکن بنانے کے لیے وسائل بروے کار لانے چاہیں جیئے تنویر پاکستان ساغا فیصل آباد